اس کا بات کہتے ہیں کہ زمین کی حرکت ارس مومنٹ کیا ہے زمین بیک وقت دو طرح سے حرکت کرتی ہے محوری گردش اور مداروی گردش زمین کہہ رہے ہیں کہ ایک مطلب بیک وقت میں دو طرح سے حرکت کرتی ہے ایک اس کی محوری گردش ہے اور ایک مداروی گردش ہے اس کا بات ادھر دیکھیں آپ لوگ دلچسپ معلومات میں کہ زمین کتبین پر تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے اس لئے زمین کا کتبی قطر اور محیط استوائی قطر اور محیط سے کم ہے یہ آپ لوگ بھی دلچسپ معلومات جو ہیں اسے بھی ایک دفعہ دیکھ لینا اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں محوری گردش کیا ہے زمین کی زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے اس حرکت کو محوری گردش کہتے ہیں اس حرکت کی حصوصیات میں درجہ زائل ہیں یہ حرکت مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کی جو حرکت ہے زمین جو اپنے محور کے گرد گھومتی ہے اس کی جو حرکت ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے یہ مشرق یہ مغرب مشرق سے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے اور جہاں سے سورج گروب ہوتا ہے وہاں تک ہوتی ہے وہاں تک مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے اس حرکت کی رفتار 1700 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس حرکت میں زمین اپنے محور کے گرد ایک چکر 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے کہتے ہیں جو زمین اپنا ایک چکر ہے اپنے محور کی گرد چوبیس گھنٹے میں کمپلیٹ کرتی ہے اس حرکت سے دن اور رات بنتے ہیں مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زمین کی حرکت ہے یہ جو اپنے محور کی گرد گھومتی ہے اسے چوبیس گھنٹے لگتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک چکر وہ ہے کمپلیٹ کرتی ہیں اس حرکت سے دن اور رات بنتے ہیں جو زمین کی حرکت ہے جو زمین چوبیس گھنٹوں میں اپنے محور کے گرد ایک چکر کمپلیٹ کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ اسی چکر سے دن اور رات بنتے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کہ دن اور رات کا کیسے بننا ہے فرمیشن آف ڈین نائٹ اگر ایک فوٹبال کی رسی کی مدد سے لٹکائیں اور پانچ فوٹ کے فاصلے پر اس پر ٹارچ سے روشنی پھینکیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے فوٹبال کی آدھا حصے پر روشنی اور آدھا حصہ تاریخی میں ہیں اس پر نشان لگا دیں یہ سارا جو بلیک بلیک ہے یہ کیا ہے یہ اس پر ہندیرہ ہے اس پر نشان لگا دیں آگے کہہ رہے ہیں اب اگر فوٹبال کو آہستہ سے گمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے تاریخی میں تھا وہ آہستہ آہستہ روشنی میں آ گیا ہے اور جس حصے پر روشنی پڑ رہتی وہ تاریخی میں چلا گیا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ فوٹبال کو گمائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو پہلے حصہ ہندیرہ میں تھا وہ روشنی میں ہو جائے گا اور جس پر روشنی پڑ رہی تھی وہ ہندیرہ میں چلا جائے گا دن رات بھی سترہ بنتے ہیں زمین چونکہ فوٹبال کی معنیت گول ہے اس لئے وقت میں اس کا حصہ ہی سورج کے سامنے رہتا ہے کہ اس ایک وقت میں اس کا آدھا حصہ سورج کے سامنے رہتا ہے جس پر دن ہوتا ہے اور باقی آدھا حصہ رات ہوتی ہے سوری زمین کی مہوری گردش کی وجہ سے دن و رات مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے بال پھینکا تھا تو ایک حصہ اس کا روشنی میں تھا اور ایک حصہ مہندیرے میں تھا کہتے ہیں اسی طرح بھی جب زمین گھومتی ہے تو اس کا جو ایک وقت ہے اس کا آدھا حصہ سورج کے سامنے رہتا ہے تو اس طرح میں کیا ہوتا ہے دن ہوتا ہے اور جو باقی آدھا حصہ ہے وہ جب گھومتی ہے تو اس کا جو باقی آدھا حصہ ہے وہ مطلب رات میں ہوتا ہے اس لئے زمین کی جو اس ٹائم حرکت ہے وہ رات میں تبدیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے اور دن اور رات چینج ہوتے ہیں آپ لوگ یہاں تک کریں گے جو پڑھایا ہے یہاں سے زمین کی شکل اور جسامت سے لے کر دن اور رات کا بننا یہاں تک آپ لوگ آج کریں اسے اپنے کوپیز پر آئٹ کریں اور اسے یاد کریں اس کا قویسٹن بھی بن رہا ہے کہ زمین کی مہوری گردش اور دن رات کی تحلیق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ اس کا سوال ہے تو اس کانسر یہاں سے ہوگا زمین کی حرکت فرسٹ قویسٹن یہاں سے لے کر اس کانسر تو یہاں تک بنے گا دن اور رات کی لمبائی میں فرق ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہاں تک پڑھا ہے تو آپ لوگ آج یہاں تک کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے